اور جیسے کہ کچھرے کی جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا میری سجیشن وہ یہ ہے کہ جو سویپرز ہیں ان کا کام جو ہے آپ رات دن کا کریں آدھا رات آدھا دن رات میں آپ یہ کر دیں اور لوگوں کو آپ بالکل کہہ دیں کہ اپنی دکان اور شاپ کے ٹائمنگ دے دیں آفیسز کے ٹائمنگ ہونے چیز ہیں دیکھیں وقت کی پابندی سے ہر چیز صحیح ہوگی اگر وقت کی پابندی نہیں ہے تو نہیں ریسٹرون جو ہیں اس میں بھی چند آپ ایک ٹائم دے دیں اور ان کے اوپر لاغونے چیز کہ تمہارا کچھرہ جو ہے تم نے خود جا کے اور اپنے سامنے تمہارے نہیں ہوگا اور اگر تم لیٹ ہو تو یہاں ایک جگہ بنیے وہاں جا کے آپ ڈالو گے تاکہ آپ نے صفائی کرنی ہے ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو نوکری کرے جائے کیونکہ ہر انسان کو ایک و باپ چاہیے ہوتا ہے تو میرا یہی کہنے کہ ٹائمنگ آپ لے کے آ جائے کوئی بھی ٹائم لیا ہے اور یہ سویپرز کی ڈوٹی ہیں جو ہیں وہ رات کو کر دیں دن کی جگہ رات کو کر دیں ان کے پاس آٹھ گھنٹے سکون کے ٹرافک نہیں ہوگی آپ کو صبح کلین ملنا چاہیے واش کیاوا ہے نا روڈ ملنا چاہیے آپ کو یہاں کبھی بھی صبح بھی نا نہیں ملتا ہے نا رات کو ملتا ہے اور کنجسٹیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے آپ کے جب تک آپ کی کلینک دنیا کا میں مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہی ہوتا ہے پانچ بجے چھ بجے وہاں چیزیں بند ہو جاتی ہیں جو نائٹ کھولنے کے لیے وہ ایک یا دو دن خود دیتے ہیں چھٹی ہوتی تاکہ آرامت ہے مگر ایک سسٹم بنا دیا ہے آپ اپنے جو سویپرز ہیں ان کا سسٹم رات کا بھی بناو دن کا بھی بناو اگر آپ کے بعد سو ہیں پچاس کا رات کو دے دو یا ستر کا رات کو دے دو اب تیس کا صبح دے دو صبح ہو سکتا کم ہوگا صبح تو ہونے ہی نہیں چاہیے صفائی رات کو کرو گے تو یہ شہر چمکے گا صحیح ہو جائے گا روڈ ہو جائیں گے مگر آپ کے بعد ٹائمنگ ہی نہیں ہے ہم تین تین بجے تک تو آپ کی دکانے کھلی رہتی ہیں آپ مجھے بتاؤ ہم کس کس اپنا سر کو مار رہے ہیں صفائی کیسے ہوگی جب گھر میں لوگ بیٹھے رہیں گے دکانے ہی کھلی ہوئی ہیں آپ نے ٹھئیے بھی لگوائے میں کس نے جو مدیب آپ ان کو دو متبادل جگہ دو آپ کو میں ایک اور میں نے ابھی بات ہوئی تھی کمیشنر شاہ بڑے مہد مانتے ہیں انہوں نے کہا یہاں گراؤنگ یہ وہ تو میں نے یہی کہتا گراؤنگ کی سائدوں پہ آپ چھوٹے چھوٹے ایک کھنچے بنا دیں ایک چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کے جو یہ روڈوں پہ بیچارے لوگ ہیں ان کا آپ دے دیں وہ آپ کو قرائے بھی دیں گے اٹلیس لوگ وہاں جائیں گے گراؤن بھی ہوگا بچے کھیلیں گے بھی ماں باپ بچوں کے ساتھ جائیں گے جتنی جگہوں پہ آپ گراؤنڈ بنا کے جو بیچارے روز مردہ کے کمانے والے غریب ہیں آپ ان کو یعنی کہ منیمم پہ قرائے پہ دے دیں تو یہ چیز ہے آپ کے پر سلوشن ہے مگر وقت رات کو سوئی پر جو ہے پوری رات کی ڈھوٹی ان کی ہونی چاہی ہے تاکہ چھ بجے سے پہلے وہ اور ان کو چیک اینڈ بیلنس چیک آپ نے کھنا پڑے گا اور آپ کے تھانے ہیں آپ تھانوں کو بھی تھوڑا اس کا ڈسٹنس کم کر دیں آپ کیونکہ وہ پہلے ٹائم صحیح تھا کیونکہ اس نے بڑے ڈسٹنس ہے مگر لوگ اتنے نہیں تھے آج چھوٹے ڈسٹنس میں اس سے تین گناہ لوگ آ گئے تو تھانوں کے بھی جو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک فاصلے پہ لیا ہے آٹھ اٹھ فرلانگ پہ ہے چھے چھے فرلانگ پہ ہے اگر بیس بیس فرلانگ پہ ہے بندہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا کس نے کام دکھلایا کیا کیا نہیں تو جتنے چھوٹوں کے قول میں جاؤ گے اتنی بہتری آئے گی اور فرنٹ آف یور آئی آنکھوں کے سامنے ساری چیز ہو رہی ہوں گی مولے وائز آ جائے گی ساری چیز یہاں تو میں نے دیکھا یہ ہے میں نے ہمیں یہ کچھ نہیں بول رہے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو پکڑے ہیں جو بیچارے اس ملک میں بچپن سے اوپر آئے ہیں آج آپ جانگیر خان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا جیسے میں بتا رہا ہوں وہ بھی یہی بتائے گا ایسے پرانے لوگوں کو ان سے آپ بلائیں اور پوچھیں کہ آپ کے زمانے میں کیا تھا آپ کا بچپن کیسے نکلا تو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ میرے سامنے یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں اور پریکٹیکل ہوتی تھی کراچی دنیا میں ٹاپ پہ تھا پورے پاکستان میں کراچی میں لوگ آتے تھے یہ وہ کراچی ہے کراچی کو غلط نہیں سمجھو کراچی کو ہم دوبارہ کراچی کو اٹھائیں گے انشاءاللہ اور میری بات بلکل دل سے ہے اور میں ہر آدمی سے چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ میں دیکھیں سنگاپور گیا تھا وہاں پر جو بلڈنگیں ہوتی تھیں انہیں تو وہیں بلڈنگ کے لوگ ہیں نا اپنے امپلائی کر لیے تھے اس کو گورنمنٹ دو تین بلڈیوں ہوتی تھی وہ صفائی کرتی تھی اور رہتی بھی تھی تو آپ کو بھی جو لوگ ہیں ہمیں اپنے آپ بھی ہمیں صفائی کرنی پڑے گی اور صفائی کر کے پھر آپ کا کام ہے کہ ایسی جگہ رکھ دیں اور اس کے بعد کوئی نہیں اٹھے تو ایسے لوگوں کو تو پھر آپ نے ٹنگ آئے اور ان کو نوکریوں سے بھی نکالیں اور ان کی ہر چیز ختم کریں